بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا تعلق بحیثیت پاکستانی اور میرا اور آپ کا یہاں پیٹھنا بحیثیت ہومی پیٹھی اور آج چونکہ ہم ہومی پیٹھ کی بسبت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہومی پیٹھی کی باتیں کرنے سے اور ہومی پیٹھی کے متعلق ہم پوشش کریں گے جس میں آسانیاں کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں مجھ سے بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کا راز کیا ہے آپ کی اچھی پریکٹس اس کا سبب کیا ہے سچی بھی اس کا جتنا شکر ادا نہیں ہو سکتا لیکن جو میں نے سمجھا جو میں اپنے تیس سال پیچھے دیکھتا ہوں تو میں نے ایک کام ضرور کیا ہے میں نے ہومی پیٹھ سے اشک ضرور کیا ہے اور یہ سارا کچھ ہے اب پچیس تیس پیشنٹ ہیں صرف ایک ساکتے ہیں پہلے بچوں کی دعایت باہت سے لیا کرتے تھے اب ان کے بچوں کو ضرور نہیں ہوتے کہ کسی اور کے پاس جانے کی گھر کی دعایت بھی اپنے کے لینے سے چلتے ہیں اور پھر ہی چھیک کیوں ہوتے ہیں وہ رازت آپ سے ڈسکس کرنے ایک راز تو بتا دیا کہ دھو بجے کے بعد دین میں نہ آئے مطالعہ ہو یہ تو پہلا راز ہے مطالعہ کس چیز کا کرنا ہے مجھے کہنے جائے کہ دعا سر بتائیے میں کیا کروں میں نے کہا جی کاغذ کلم نکالیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چند کتابیں بتا دیتا ہوں جس کا آپ نے بتا دیا کٹنا ہے اور ایک تردیب بھی بتا دیا وہ آپ ہی لکھنے تو اچھا لکھے گا مجھے اور گوجھ بھی نہیں ہوگا اور آنے والے تین سے چار مار کے اندر آپ انشاءاللہ کس مقام پہ ہوں گے کہ آپ کو اندر کی دنیا کہے گی کہ میں بدل جتا ہوں لیکن کرنا کیا پڑھیں گے صرف مطالعہ ہی کرنا ہوگا اچھا ڈاکٹر آباد حسینہ سرگودہ تھے انہوں نے چار کتابیں لیں یہ وہ اندرہ ہر کلمت پر موجود ہوتی ہیں میں اکثر جس دوست کے پاس بھی جاتا ہوں وہ گائر تو ضرور ہوتی ہے مٹیریا میڈیکا بھی ضرور ہوتا ہے گینش پاکٹ مٹیریا میڈیکا ڈاکٹر آباد صاحب کے لے کر سرگودہ والے اور بہت سارے آباد صاحب ہیں جنہوں نے یہ بہت ساری کتابیں لکھتی ہیں اور کینٹ ہومیپیتھی کے راس کینٹ پاکٹ مٹیریا میڈیکا کینٹ ہومیپیتھک گائیڈ اور ہومیپیتھی کی پہلی کتاب یہ چار کتاب ہیں اور جو میں نے پیدایات دی تھی منور صاحب کو وہ بان بھی کر دیتا ہوں میں نے کہے پندرہ مرتبہ پر ڈیریا میڈیکا کو پڑھنا ہے اور جب پندرہ مرتبہ پڑھیں اسے ایک شمار کرنا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھ دیا ہے پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پندرہ کو ایک گھرنا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھائی کیا میرے ساتھی ایسا کریں گے اور اس کے بعد میں نے کہا جو دیتا مرتبہ گائیڈ پڑھ لینا پندرہ مرتبہ پڑھنے ایک بار میرے پاس آگئے میں ساتھ ہوں کی کہانی ساتھ ساتھ کیونکہ کامیابی کی کہانی ہے بات کرنی چاہیے ہیں اس پر جی دیتا ساتھ میں نے پندرہ مرتبہ مرتبہ میٹیریا میڈیکا پڑھ لیا آپ کیا کرنے میں نے کہا جب دیتا مرتبہ گائیڈ کو پڑھ لیں پھر آگے جی دیتا مرتبہ میں نے پڑھ لیا ہم کیا کرنے چاہیے میں نے کہا ایک مرتبہ ہومی پیتری کے راز پڑھ لیں اور وقتاً فقتاً کبھی کبھار پڑھ دیا کریں اور اسی طرح جو ہومی پیتری کی پہلی کتاب ہے کسے بھی کہ ایک آر مرتبہ نظروں سے گزار دیں آپ یہ کریں کہ ڈاکٹر فتح شیخ کے لیے کتاب جوہر ہومی پیتری کو تین مرتبہ وہ پڑھ لیں اور ایک آر مرتبہ روح ہومی پیتری پڑھ لیں جس دو شخص رات کے ایک اور دو بجے تک بڑھتا ہے آپ انتاظر بجار سکتے ہیں وہ ایک دن میں کتنی بار پڑھتا ہوئے کتاب اس کے بعد میں نے کہا ایلم کی نوٹس تین چار پانچ مرتبہ کم از کم اسے بھی پڑھنا آپ پر فرض ہے کہ یہ ایسا ہی ہو ایلم کی نوٹس ایلم کی نوٹس کے بعد اگلی کتاب ہوگی نیش لیڈرز اور یہ نیش لیڈرز سال میں دو برگ بار ہوئے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں لوگ آپ پہ رشت کریں گے کہ یہ آپ راہوں میں پہت پہت بہت کابلیں ہیں آپ جن لوگوں پہ رشت کرتے ہیں وہ بہت اچھا ان میں پہت ہی ہیں ان میں پہت چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے اوپر رشت کیا کریں گے یہ وہ کتابیں ہیں جس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے ساتھ ساتھ مطلب پر کیا مٹیریا میڈیکل قورت ہے خاشی رامہ یہ اسے نظر انداز کریں لیکن یہ ابتدا ہے آغاز یہاں سے ہوگا اقبال نے کہا تھا نا تیاریش میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے سرح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریفی میں نام کرنا پھر مریضوں سے پیسے نہیں مقبول ہی ہے اس کے ساتھ بھی ہم دردی ہی کریں ہم دردی اس لئے حاصل ہو لدمت کا جو ایک سنگر ہے وہ پر قراب ہے رسول یہ آپ یہ کتابیں اچھی انداز میں پڑھنیں گے تو یقین جانی ہے پھر آپ کو ایک سمت مل جائے گی ایک راستہ مل جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کی بجائے آپ کے پاس اتنا مواد ہوگا کہ مریض آئے گا دوائی تیویز کرنا مشکل نہیں رہے گا وہ کیسے مشکل نہیں رہے گا اس اعتوار کو میرے پاس ڈاکٹر منور صاحب ہے یہ بھی میں نے ڈاکٹر کاشف صاحب سے راستے میں ڈسکس کیا پیشنٹ بیٹر میں نے کوئی سوال کیا تو مجھے کہنے لگے اگر بار بار سردی میں بچہ متاثر ہوتا ہے تو نیٹم سے رکھوں اور راستہ بار دیتے ہیں بچہ دنی کی طرف نہیں کہا تو اگر اگلے سن سے تکلی نہیں ہو ایک کو کچھ کرتے ہیں اسان ہے نجلہ علقاء بار کھانسی مریض کہتے ہیں یہ دو چارٹن سے یہ ہوئی جسٹیشیہ دیتے ہیں بیلہ علامت دینا مریض کو خوش کھانسی ہے خوش کھانسی مریض میں بلہ علامت دی رہے ہیں پانچہ 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 سوال کیا بلہ علامت ایک مزلور نہیں علامت دی میں وہ بات کروں کہ آپ کی آسانی کارکٹ ایک لیکسس بلہ علامت دی مریض میں بلہ علامت دی جسٹیشیہ بلہ علامت دی آج سے نے جسٹیش کے نام پر اس کا سبالیلہ موزم کے بارے سے بات کریں ناوٹ باندھو گئی یوں ہی سکتی اچھنڈیے والا چلتی ہے ناوٹ باندھو گئی کس میں کون سید کرتا ہے نفس میکہ دی نفس میکہ کبھی وہ باندھ کبھی وہ باندھ موت نہیں آرہ کچھ سکتی باندھو گئی سکتی باندھو سکتی ہے یوں ہی سکتی ہے اور بلی حوال سے حساس ہے سکتی ہے